آج کی ریسپی بہت ہی چٹپٹی اور مزدار ریسپی ہے اور یہ ریسپی سالوں سال چل جاتی ہے اور سبھی کو بہت ہی پسند آتی ہے بچوں اور بڑوں کو سبھی کو گرمیوں کے موسم میں سبھی کے ہاں پہ آم کا اچار ڈالا جاتا ہے اور سب کا اچار ڈالنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے تو ہم بھی جو ہے اچار ڈالتے ہیں میں نے ابھی تھوڑا اچار ڈالا ہے کیونکہ ابھی آم جو ہے پوری طرح سے گول آم جو ہوتا ہم اس کا ڈالتے ہیں تھوڑا دوسرا والا آم تھا یہ تو میں نے ابھی تھوڑا سا اچار ڈالا ہے اور اس طرح سے آپ اچار ڈالیں گے تو بہت ہی مزدار بنتا ہے اس میں ایک ڈیفرنس ہے جو کی سب لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں اس اچار کو برانے کے لیے تو میں نے جو ہے وہ ایک کلو آم لیے ہیں اور ان کو میں نے کٹ لیا ہے ایسے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا ہے جیسے میں دکھا رہی ہوں اور حلدی اور نمک ڈال کے اس کو میں نے تھوڑی دیر دھوپ میں رکھ دیا تھا اور دو گھنٹے بعد میں اس کو دیکھا میں نے اس میں سے اچھا کہا سا پانی نکلایا تھا آم نے پانی چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہم نے اس کے اندر نمک ڈالا ہوا ہے اور اس کے بعد میں ہم نے اس میں اب مسالے ڈالنے ہیں تو مسالے جو ہیں اس کے اندر ہم لوگ تو ڈالتے ہیں سونف ڈالتے ہیں سونف اور میتھی دانا اور کلونجی نمک میرچ اور حلدی اور ساتھ میں اس میں میں نے ایک اور چیز ایڈ کری ہے اور وہ ہے سفید چنے جو ہوتے ہیں جو چک پیز ہوتے ہیں وہ ایڈ کیا ہیں تو یہ میں سب سے پہلے جو ہے سونف اور میتھی دانا جو ہے اس کو میں نے ہلکا بھون لیا ہے تو ایک کلو عام کے لیے جیسے دو چمچ سونف یا تین چمچ سونف اور ایک ڈیٹ چمچ میتھی جوتی بہت ہوتی ہے اور ایک چمچ کلونجی چاہیے ہمیں ہم نے سونف کو اور میتھی دانا کو بھون لینا ہے اور اور پھر بھوننے کے بعد میں اس کو ہم نے مکسی میں ڈال دینا ہے میتھی دانا اور سونف کو اور ایسے درددہ سا پیچھ لینا ہے بہت زیادہ باریک نہیں پیچھنا ہے اور پھر یہ تینوں چیزیں جو ہے میں ایسے اچار کے مکشر کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں پھر ہم نے اس کے اندر رائی ڈالنی ہے رائی جو ہے وہ میں نے دو چمچ لی ہے اور اس کے بعد میں رائی جو ہے اس کو میں نے پیس لیا تھا پہلے مکسی کے اندر تھوڑا اب اس کو جرور پیسیں تب ہی جو ہے اچار جو ہے اچھا بڑیا بنتا ہے اور پیس کے ہم نے جو ہے اس کو مکس کر دیا ہے اس اچار کے جو میں نے کٹ کے رکھے ہیں آم اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اور پھر ہم نے جو ہے یہ اچار جو ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتا ہے اس طرح سے آپ بنائیں گے اور سالہ سال یہ اچار چلتا ہے اور ساتھ میں پھر میں نے اس کے اندر جو تیل ڈالا ہے سرچوں کا تیل ڈالا ہے ہم نے تو سرچوں کو تیل کو آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو پہلے سرچوں کو تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں اور پھر اس کے بعد میں ٹھنڈا کر لیں دونوں طرح سے آپ ڈال سکتے ہیں سرچوں کا تیل پھر اس کے بعد میں میں نے دو طرح کی جو ہے مرچیں اس کے اندر تھوڑا کرر اچھا بڑیا لانے کے لیے اچار میں میں نے تھوڑی کشمیری مرچ ڈالی ہے اور تھوڑی جو نورمل مرچ ہوتی ہے تیکی مرچ ڈالی ہے اور پھر اس میں میں نے جو ہے سفید چلے جو ہے سو گرام میں نے ڈالے ہیں پہلے ان کو اچھی طرح سے کپڑے سے پہنچ لیں گیلے کپڑے سے اور سکھا دیں یا پھر پانی سے بھی آپ اس کو دھوکے گرمی میں دوپ میں آج کل بہت تیز دوپ ہے تو آپ اس کو سکھانے کے بعد ہی ڈالنا ہے مطلب پانی نہیں جانا چاہیے اور اس کے بعد میں تیل ہے وہ میں نے اس کے اندر دو سو گرام تیل ڈالا ہے اس سے زیادہ تیل نہیں ڈالا ہے تو پھر اس سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے ملا لینا ہے اور جو نمک ہے وہ میں نے پہلے ڈال رکھا ہے کیونکہ ہلدی اور نمک میں ہم نے پہلے جو ہے یہ آم جو ہے مطلب رکھے تھے دو گھنٹے بھی وہ مطلب اس کو پانی نکالنے کے لیے تو آپ چاہیں نمک ایک بار چیک کر لیں اور پھر اس کے بعد میں اگر کم ہو تو تھوڑا اور ڈال کے اور ان سب چیزوں کو جو اچھی طرح سے ہم نے ہاتھ سے ملا لینا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں مرچے لگتی ہیں تو گلاوس پہن لیں اور اچھی طرح سے ان کو ملا کے پھر ایک آپ برنی میں آپ ڈال دیں پلاسٹک کی برنی میں اور اس چٹ پٹے سے اچار کے مزے لیں بہت ہی یمی ٹیسٹی اچار بنتا ہے تینکیو